لَبَّئِ چَيَوْا حُسِنِ لَبَّئِ چَيَوْا حُسِنِ لَبَّئِ چَيَوْا حُسِنِ لَبَّئِ چَيَوْا حُسِنِ یا آلی یا آلی یا آلی بات واضح ہو رہی ہے حضرت ام احمد دربار خلافت میں فدق کے گواہوں میں شامل تھی بڑا حوصلہ چاہیے اللہ ہو اکبر اتنا بڑا حوصلہ چاہیے کہ جہاں پوری اسٹیٹ ایک طرف ہو اور ایک حفشہ کی رہنے والی کنیز بھئی مولای کائنات تو آپ کے شوہر ہیں مولا حسن حسین تو آپ کے شہزادے ہیں ایک صرف ام احمد ہی بچتی ہیں اب جب بھی کبھی جنب فضا کو یاد کرتے ہیں روٹیوں کے معاملے پر تو ام احمد کو یاد کریں فدق کے معاملے پر اور اس کے بعد بس ایک روایت ام احمد نے مدینہ چھوڑ دیا تھا سیدہ کی شہادت کے بعد جا رہی تھی واپس کس طرف مکہ المکرمہ کی طرف واپس کا مطلب حفشہ نہیں جا رہی مکہ جا رہی کیوں کہ اب مدینہ میں دل لگتا نہیں تھا بس سمجھئے جیسے بلال ختمی مرتبت کے بعد مدینہ میں برداشت نہ کر سکے تنہائی کو ایسے ام احمد کو سیدہ سے اتنی محبت تھی اتنی شدید محبت تھی کہ سیدہ کی شہادت نے ام احمد کو اس طرح سے توڑ دیا کہ آپ نے مدینہ میں رہنے کا فیصلہ نہ کیا چھوڑ دیا مدینہ چلی ہیں جانب مکہ المکرمہ کہ خدا کے قریب وہیں زندگی باقی گزاریں گے راستے میں تھی کہ اچانک شدید پیاس لگی اچانک شدید پیاس لگی اور اتنی شدید پیاس تھی کہ بالکل جان لبوں پر ایک مرتبہ آسمان کو دیکھ کر آپ نے فریاد کی اے خدا کیا تو فاطمہ کی کنیز کو پیاسا مار دے اللہ ہو اکبر جناب ام ایمن کے اس جملے نے اگر آپ کو میں اشارہ مکمل کروں کہ جنت سے جنت سے خوراک طعام اور مشروبات جن شخصیات کے لئے آئے ہیں ان میں حضرت فضہ کے علاوہ ام ایمن بھی ہیں آسمان سے بھرا ہوا پانی کا ڈول ام ایمن کے لئے نازل کیا گیا ام ایمن نے وہ پانی نوش کیا کہتے ہیں وہ پانی کیا پیا اس پانی میں کیا کمال تھا یہ پانی سمجھنا آسان نہیں ہے یہ بہت غور کیجئے مثال دیتا ہو کبھی کبھی پانی ایسا ہوتا ہے انسان کسی پیاس بچھتی ہے مگر انسان کی بھوک ختم نہیں ہوتی دیکھیں میں نے زمزم میں یہ نوٹ کیا ہے کہ زمزم اگر واقعا خلوص اور دعا کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زمزم پانی کی پیاس بھی بجھاتا ہے اور بھوک بھی ختم کر دیتا ہے بھوک ختم نہیں کرتا توانائی بڑھا دیتا ہے زمزم دو چار گلاس آپ پی لیجئے تو پھر آپ تواف کی نماز کے بعد صحیح آرام سے کر لیتے ہیں ایسا ہی ہے حالانکہ اندر تو کھانے پینے اعمالتے ملتے ہی نہیں ہیں سوائے زمزم کے تو کچھ پانی ایسے ہو سکتے ہیں لیکن یہ عجیب پانی تھا جو اوپر سے آیا ہو ام ایمن نے یہ پانی پیا اور پانی پینے کے بعد اب پورا سفر تے کیا مکہ تک مکہ میں رہی اس پانی کے بعد سات سال تک سات سال تک ام ایمن کو نہ بھوک لگتی تھی اور نہ پیاس لگتی تھی یوں کہہ لیجئے کہ سات سال کے لیے خدا نے ایسا کر دیا کہ جو نام فاطمہ پہ پانی مانگے خدا اس سے ایسا پانی پلاتا ہے لکھا اے مورخین نے کہ ام ایمن کو لوگ آزماتے تھے اچھا بھیجتے تھے جاؤ سہرہ میں جاؤ سخترین گرمی میں سہرہ میں جاتی تھی پیاس نہیں لگتی تھی موسیقی موسیقی موسیقی